اسلام علیکم سکین پر ڈسپرین کی گولی کے استعمال سے اس طرح کے پیچز ہو گئے ہیں یا کسی اور وجہ سے آپ کی سکین برن ہو گئی ہے ہم آج آپ کو اس کو کیور کرنے کے دو آسان طریقے بتائیں گے آپ یقین مانیں کہ آپ کچھ ہی دن کے استعمال سے اپنی سکین کو بلکل بہترین کر سکیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں بات کرتے ہیں ڈسپرین سکین کے لیے کیا کام کرتی ہے ڈسپرین کا استعمال سکین کے لیے فائدہ مند ہے یہ بات ایک شو میں نادیا حسن نے بھی کی تھی جو خود کو ایک بیوٹیشن سمجھتی ہیں سب ہی فیم پا جانے والے لوگ پتہ نہیں کیوں حقیقت چھپاتے ہیں اور صرف ریٹنگ بڑھانے کے لیے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں جو لوگ سلیبرٹیز کو فالو کرتے ہیں وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں کیونکہ ہمارے تین چار ماہ کا خرچہ ہوتے ہیں وہ پیسے جتنے وہ ایک بار کے میک اپ پر خرچ کرتے ہیں اور پھر جو فیلٹرز یوز کرتے ہیں ان کا تو ہمیں نام تک بھی نہیں آتا اور اپنے غلط بہکاووں میں ہمیں لا کر ہماری سکین کا یہ حال کروا دیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ خود بھی یہی استعمال کرتے ہیں جو وہ سکرین پر آ کر ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں نہیں حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا چند دن کے استعمال سے آپ کی سکین خراب ہو جاتی ہے پہلے تو بہت وائٹ ہو جاتی ہے ڈسپرین کی گولی سکین پر لگانے سے پھر آپ کی سکین کا یہ حال ہو جاتا ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے سلیبرٹیز خود اپنی سکین کے لیے ایسی نائٹ کریمز یوز کرتی ہیں کہ جن کی قیمت سن کر ہمارے ہوش ہی اڑ جائیں وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتی جو سکرین پر وہ بتا رہی ہوتی ہیں اس لیے آپ اپنی سکین پر کوئی بھی تجربہ کرنے سے پہلے آپ ضرور سوچا کریں کیونکہ سکین بگڑ تو فٹا فٹ ہی جاتی ہے لیکن اس کو ٹریٹ کرنے میں پھر بہت عرصہ لگ جاتا ہے یہ ڈسپرین کی گولی اکثر ویڈیوز میں استعمال کرنے کا کہا جا رہا ہے اور یہ سچ ہے کہ کچھ ہی دنوں میں ہماری سکین میدے کی طرح سفید ہو جاتی ہے اور پھر یہی سکین پر پیچز پیدا کر دیتی ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس کو ٹریٹ کیسے کریں گے اس کے لئے آپ ایک ٹونر بنائیں گے جس میں ٹماٹر کا جوس آلو کا جوس ان سب چیزوں کو آپ گریٹ کر کے ان کا جوس نکال سکتی ہیں کھیرے کا جوس یہ سب چیزیں تاثیر میں تھنڈی ہیں اس لئے یہ آپ کی جلی ہوئی سکین کو کیور کریں گی آپ نے ان میں چاول کا پانی ڈالنا ہے آپ نے یہ ساری چیزیں برابر مقدار میں لینی ہیں اس میں آپ نے کلاب کا عرق ڈالنا ہے بہتر ہے کہ اگر آپ کلاب کا عرق گھر پر بنا لیں بہت ہی آسان ہے اس میں پھر آپ ڈالیں گے چند کترے لیمو کے ان سب چیزوں کو مکس کریں گے اور ایک سپری بوٹل میں بھر کر رکھ لیں گے اور سارا دن جتنی بار بھی ممکن ہو اس کی سپری آپ اپنی سکین پر کریں گے آپ نے ہر چیز کی مقدار ایک جتنی لینی ہے صرف لیمو کے چند کترے آپ استعمال کریں گے آپ جب بھی آپ کی سکین دن میں خوشک ہو جائے تو آپ نے اس سپری بوٹل کو اچھے سے شیک کرنا ہے پھر اپنی سکین پر اس کو سپری کرنا ہے ایسا آپ جتنی بار بھی کریں اتنا ہی اچھا ہے دن بر آپ نے اس سپری کو اپنی سکین پر کرتے رہنا ہے اب آپ کو ہم بتائیں گے دوسری ریمڈی جو آپ کے چہرے کی ڈالنس کو ختم کرے گی جو ان ایون ٹون سکین ہو گئی ہے اس کو کور کرے گی اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک چمچ بیسن آپ جانتے ہیں کہ بیسن سے زیادہ بہتر کوئی چیز سکین کے لیے بنی ہی نہیں ہے سب سے اچھا انگریڈینٹ ہے بیسن اس میں آپ ڈالیں گے تھوڑی سی حلدی تھوڑی سے مراد ایک پنچ کے برابر اگر گھر کی حلدی ہے تو بلکل ایک پنچ ڈالیں گے اگر آمبہ حلدی ہے تو پھر وہ آپ تھوڑی زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں پھر آپ ڈالیں گے چند کترے لیمن جوز کے پھر آپ اس میں ڈالیں گے گلاب کا ارک تھوڑا سا ڈالیں گے صرف ایک آپ نے اس کا مکسچر تیار کرنا ہے اس میں چند کترے آپ ڈالیں گے گلیسرین پھر آپ اس میں ملائیں گے دہی کا ایک چمچ آپ نے اس میں تھوڑا سا چھلکے مینگو اس کے اورنج کے چھلکے کا پاودر ڈالنا ہے یہ آپ کو پنسار کی سٹور سے آرام سے اور انتہائی سستے مل جاتے ہیں ان کا پاودر بھی مل جاتا ہے آپ جیسے بھی چاہیں ویسے لے سکتے ہیں اس سب کا اچھا سا فیس بیک تیار کریں اور آپ اپنی سکن پر اپلائی کریں بیس سے تیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں پھر پانی سے گیلا کر کے ہلکے ہاتھوں سے سکرب کر کے اپنی سکن کو واش کر دیں آپ کی سکن بالکل ایسی ہو جائے گی جیسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا یہ جادوں کی چھڑی نہیں ہیں دیسی ریمڈیز ہیں اس لیے آرام سے کام کریں گی لیکن کام ضرور کریں گی آپ کو اس ریمڈی سے آپ کی جس طرح سے بھی سکن خراب ہو گئی ہو ڈسپرین کی گولی کے استعمال سے بلیج کرنے سے یا فارمولا کریم سے کسی طرح بھی آپ کی سکن تباہ ہو گئی ہے تو آپ یہ فارمولا آزمائیں انشاءاللہ آپ کی سکن دوبارہ سے ریپیر ہو جائے گی خود بھی استعمال کریں دوسروں کو بھی بتائیں دعاوں میں یاد رکھیں ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ